بات کہاں ہتم ہوئی تھی اکل بھی اکل بھی ایک قید ہے لفظ اقل اقال سے بنا ہے جس سے مراد وہ رسی جس سے اونٹ کو باندھا جاتا ہے اسی طرح لفظ حکمت حکمت دابا جو چپائی کو لگام دینا سے مشتاق ہے یہ بھی بندیش ہے اور تحزیب کیا ہے یہ بھی تو پابندی ہے تحزیب آپ کو جو جھی میں آئے کرنے کی اجازت نہیں دیتی بلکہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کو ضروری قرار دیتی ہے اور وہ طریقے جو کہ تحزیب کے دائرے میں آتی ہیں اس کے مطابق چلن اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہے اسی طرح عدل بھی پابندی ہے اس میں بھی آپ کی ازادی کی ایک حد مقرر کرتا ہے یعنی وہ مقام جہاں سے آپ کے ہمسائے کی ازادی شروع ہوتی ہے پھر یہ ایک واقع ہے کہ گناہ کسی قسم کا ہو انسان کو پر لطف معلوم ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ نفس انسانی کے مزاج یعنی اس کی ازادی سے مطابقت رکھتا ہے آپ دوسروں کی غیبت سننے اور غیبت میں شرکت کو دلچسپی محسوس کرتے ہیں اس لیے کہ اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ اس شخص سے جس کی برائی کی جاری ہے بہتر اور افضل ہیں چوری میں مزا ملتا ہے اس لیے کہ اس ذریعے سے انسان کو بغیر محنت و مشکت کے مال مل جاتا ہے زنا میں لذت ہے اس لیے کہ اس میں انسان کی نسوانی خواہشات پورا ہونے کا سمان ہے امتحان میں نجائز ذرائع کا استعمال بھلا لگتا ہے اس لیے کہ اس طرح محنت کے بغیر کامیاب بھی حاصل ہو سکتی ہے اسی طرح ذمہ داریوں سے گریز اور فرائز مند سبھی ادا نہ کرنا بھی انسان کو بہت مرغوب ہے اس لیے کہ اس طرح آرام ملتا ہے کام نہیں کرنا پڑتا اکثر لوگ ڈنڈی مارتے ہیں نا لیکن اگر انسان غور و فکر سے کام لے تو یہ بات بہت آسانی سمجھ سکتا ہے کہ یہ وقتی ازادی جہنم کی طویل قید کے مقابلے میں بہت حقیر اور یسیر ہے اور یہ نجائز لذت آخرت میں ملنے والے شدید عذاب کی قیمت پر بہت ہی بے حقیقت ہے ذرا غور کیجئے اگر کسی شخص سے بقائدہ قانونی دستویز پر صرف ایک سال کے لیے یہ معایدہ تہہ کیا جائے کہ ایک سال تک جتنا مال وہ چاہے اسے ملتا رہے گا شہر کے جس آلی شان محل میں رہنا چاہے گا وہ رہ سکتا ہے جس عورت کو پسند کرتا ہے اس سے وہ شادی کر سکتا ہے بلکہ دو تین چار جتنی عورتوں سے چاہے حتیٰ کہ اگر ورزانہ ایک کو طلاق دے کر دوسری سے شادی کرنا چاہے تو اس کو اس کی اجازت ہوگی اس کے علاوہ بھی وہ جو چیز مانگے گا اسے ملے گی لیکن اس کے بدلے میں ایک سال کے بعد اسے فانسی پر لٹکا دیا جائے گا کیا وہ اس معایدے کے لیے تیار ہو جائے گا کیا وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں ایک سال کے اس لطف اور عیش پر جس کا انجام یقینی موت ہے لانت بھیجتا ہوں کیا وہ اس موقع پر عالم تصور میں خود کو سولی پر لٹکا ہوا نہ دیکھے گا اور محسوس نہیں کرے گا کہ اس کی موت واقع ہوگی اور اب اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہا پھر یہ سولی کی تکلیف تو صرف چند سیکنڈ کی ہے اور آخرت کا عذاب تو نہ ختم ہونے والا زبانوں پر محیط ہے ہم میں سے گہری بات ہے غور سے سنیے گا ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جس نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو اور اس کی لذت کو محسوس نہ کیا ہو رکیے سوچیے کمز کم یہ تو ضرور ہوا ہوگا کہ اس نے ایک آدھ بار بلکہ کئی بار صبح کی نماز کے لیے جانے کے مقابلے میں بستر کے لطف اور راحت کو ترجی دی ہوگی آپ بتائیے کہ وہ لفظت کہاں گی جو آج سے دس یا تین یا دو سال پہلے کسی گناہ میں ہم نے محسوس کی تھی اس میں سے آج کیا باقی ہے اسی طرح کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جس نے کبھی نہ کبھی کسی فرض کی وجہ آوری کے لیے خود کو مجبور نہ کیا ہو اور سسلے میں تکلیف نہ اٹھائی ہو کم از کم رمضان کے روزے ہی لے لیں اس کی بھوک اور پیاس کی تکلیف تو ضرور محسوس کی ہوگی آپ ذرا غور کریں کہ آج تک ہم جتنی عمر کو پہنچ چکی ہیں اور جتنے فرض روزے ہم رکھ چکی ہیں پچھلے رمضان میں برداشت کی بھی بھوک اور پیاس کی تکلیف کا کوئی حصہ باقی ہے ظاہر ہے کچھ بھی نہیں وقت گیا بات بھی گئی اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو گناہ کیے تھے ان کی لذت تو ختم ہو گئی لیکن ان کا عذاب باقی رہا اس کے بارا جو نیکیہ یا عبادت کی تھی اس کی مشکت اور تکلیف تو ختم ہو گئی لیکن اس کا ثواب باقی رہا بڑے غور طلب یہ بات ہے اور مرتے وقت ظاہر ہے اس وقت ہمارے پاس نہ وہ لذتیں ہوں گی جو ہم نے زندگی میں گناہ کر کے چکی تھی اور نہ وہ مشکتیں ہوں گی جو عبادت یا عطات احکام کی وجہ سے پرداشت کی تھی دونوں کیفیتیں ختم ہو جائیں گی لیکن ان کے نتائج گناہ یا ثواب کی شکل میں باقی رہیں گے ہر ایماندہ شخص چاہتا ہے کہ توبہ کر کے اللہ سے لو لگائے لیکن اکثر وہ اس کام کو ٹالتا ہے اور کل پہ ڈالتا رہتا ہے میرا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے نیک بن جانے کی خواہش اور آرزو تو رکھتا ہے لیکن ٹالتا رہتا ہے یہ میرے کہنے کا مقصد اور اس انداز میں سوچتا ہے کہ موت میں ابھی بہت مولت باقی ہے اور کافی عمر پڑی ہے پھر دیکھا جائے گا ہم میں سے ہر شخص موت کو بھول جاتا ہے ہم روزانہ مرنے والوں کو اپنے سامنے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں مرگر کبھی یہ تصور نہیں آتا کہ ایک دن ہم بھی مر جائیں گے نوازے جنازہ میں شریک ہوتے ہیں تب بھی دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں ہر شخص کچھ اس انداز میں سوچتا ہے کہ باقی سب تو مر جائیں گے وہ خود نہیں مرے گا جبکہ انسان خوب جانتا ہے کہ ایک دن دنیا اس سے مو موڑ جائے گی اور وہ یہاں سے چلا جائے گا انسان کتنی مدت کیوں نہ زندہ رہے ایک نہ ایک دن اسے مرنا ہے ساٹھ سال ستر سال سو سال آخر کتنا عرصہ زندہ رہ سکتا ہے پھر کیا یہ مدت ختم نہ ہوگی کیا یہ بات ہم اچھی طرح نہیں جانتے کہ لوگ سو سال بھی زندہ رہے آخر کار مر گئے حضرت نو علیہ السلام نو سو پچاس سال اپنی قوم کی دعوت اور تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے آج حضرت نو علیہ السلام کہاں ہیں کیا وہ اس دنیا میں باقی رہ گئے کیا انہیں موت سے انکران نہیں ہونا پڑا پھر جب موت اتنی اٹل ہے کہ اس سے کوئی نہیں بچ سکتا تو پھر ہم موت کے بارے میں کیوں فکر مند نہیں ہوتے اور اس کے لئے تیاری کیوں نہیں کرتے اگر کسی شخص کو ایسا سفر درپیش ہو جس پر روانہ ہونے کا وقت اسے معلوم نہ ہو کیا وہ اس کے لئے ہر وقت تیار ہو کر نہیں رہے گا تاکہ روانگی کی اطلاع ملتے ہی وہ چل پڑے لیکن مالک الموت جب آئے گا تو وہ چھوڑ کر بھی نہیں جائے گا بلکہ بازور پکڑ کر اپنے ساتھ لے جائے گا آپ کتنا ہی انکار کریں ایک گھنٹہ دے تو ایک منٹ دے تو ایک لمحے کی مولت دے تو وہ مولت دے ہی نہیں سکتا کیوں؟ کیونکہ اس کی اختیار میں ہی نہیں ہے اور ہم سے کوئی شخص یہ نہیں جانتا کوئی بھی ہم میں سے یہ شخص نہیں جانتا کیوں کب آ کر اپنے ساتھ ہمیں لے جائے گی اور یہ ہے موت اور یہ موت کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں انشاءاللہ اگلے ریکچر میں ہم اس کے اوپر بات کریں گے وَآخْرُ دَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ